دس نشانیاں کے دل کی بیماری شروع ہے دنیا میں ہارٹ اٹیک موت کے ایک بڑی وجہ ہے اس لیے بیمار دل کی نشانیوں کا جانا بہت ہی ضروری ہے نمبر ایک اگر آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ایمبولنس کو بلالیں کیونکہ ہو سکتا ہے دل ساتھ چھوڑ رہا ہو نمبر دو حازمے کی خرابی سے ہونے والا درد بھی دل کا درد ہو سکتا ہے کیونکہ دل اور میدہ زیادہ دور نہیں ہیں بعض اوقات مریض یہ پہچان نہیں پاتا کہ درد میدے کا ہے یا دل کا ایسی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر تین ورزش کر کے پسینہ آنا یا شدید گرمی کی وجہ سے پسینہ آنا ایک نارمل سی بات ہے لیکن اگر یوں ہی بیٹھے بیٹھے پسینہ آ رہا ہے اور سینے میں درد بھی ہے تو یہ دل کا معاملہ ہو سکتا ہے نمبر چار اگر چلنے پر آپ کی ٹانگوں یا پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے اس کی وجہ دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے نمبر پانچ اگر آپ کے بازو میں درد ہے اور وہ درد گردن کی طرف یا بازو میں سے نیچے کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے نمبر چھے اگر آپ کا دم گھٹ رہا ہے آپ کو سانس دینے میں مشکل کا سامنا ہے تو یہ ایک خطرے کی نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے دل اس کی وجہ ہو نمبر ساتھ ٹکنوں کی سوجن بھی اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ بی پی کنٹرول میں نہیں اور دل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا نمبر آٹھ کبر میں اور جبروں میں شدید درد بھی اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ دل بیمار چل رہا ہے نمبر نو دل کی دھڑکن اگر ٹھیک نہیں ہے وہ زیادہ آئیستہ ہے یا زیادہ تیز ہے جبکہ آپ کو جسمانی کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے نمبر دس اگر آپ کو بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی دل کی بیماری ہو سکتی ہے عام طور پر دل کے مریضوں کو جن علامات یا نشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو مفید معلومات دی جا سکے اور مشکل پڑھنے پر قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں دل کی بیماری کی وجہ سے ہی ہوں لیکن فوری طور پر چیک کروا لینا پچھتانے سے بہتر ہے دیکھتے رہیں فوڈ ایکسپرٹ چینل دیکھتے رہے ہیں